بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ایک ویڈیو الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری ویڈیو کو آخر تک راس میں دیکھا کریں سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل ایکر کا بٹن بھی پریس کر دیں ہند میں بنا رہی ہوں مٹکہ بریانی جس کے لئے میں مجھے چاہیے چکن اور پیاز جو کہ مسالہ بنانے کے لئے ٹیمانٹر، ہریمتر، دھنیا، پودینہ یہ سارے چیزیں چاہیے ہوں گی تو میں بنا رہی ہوں ہندی کے اندر اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے آئیل کو گرم کر کے اپنی پیاز جو ہے میں براؤن کر لوں گی جو کہ بہت زبردر سی ہے یعنی کس کا اچھا فلیور آئے گا اس میں پیاز ہماری براؤن ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر لیسے ندرکی پیسٹ ڈالوں گی ون ٹیبل سپون اس کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ دھنیا اور پدینہ کی آدھی آدھی گھڑی میں نے اس کو چوپر میں ڈال کے میں پیسٹ لوں گی پیسٹ بنا لوں گی اور وہ میں اس کے اندر شامل کروں گی یہ دیکھیں ہماری پیسٹ بن گئی ہے اب ہم اس کے اندر اس کی پیسٹ دھنیا پدینے کی پیسٹ شامل کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے بھونے کے بعد ہم اس کے اندر اپنی چکن ایٹ کریں گے اور اس کو پھر ہم تھوڑا سا بھونیں گے اب میں اس کے اندر جو ہے چکن ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو ہم ڈال کے تھوڑا سا بھونیں گے ہنڈی میں اس کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے لازمی مجھے بتائیے گا کہ میری ریسیپی آپ کو کیسے لگ رہی ہیں نمک ہزبے زائی کا ریڈ چلی پاوڈر ونٹیبل سپون زیرہ پاوڈر سکھا دنیا پاوڈر زیرہ میں نے ساب ہوت لیا تھا ہلتی پاوڈر لیا ہے میں نے اس کے اندر اس کو ڈال کے میں اچھی طرح سے بھون لوں گی اس کے بعد میں جو ہموز کے اندر شامل کروں گی ٹیمارٹر سلائسز میں کٹ کر کے چاہے تو دوسرے طرح بھی کٹ کر کے ڈال سکتے لیکن میں نے سلائسز میں کٹ کیے تھے تو میں نے اسی طرح سے ڈال دے کی طرح اچھی خوبصورتی آ جات جو ہم دو پر دیں گے جیسی ہمارا چیکن بھون جائے گا ریڈی ہو جائے گا تو ہم نے چاول بھائیڈ کر لیے تھے اس کو ہم دو پر رکھنے لگیں وہ دیمی آج پر رکھئے گا تاکہ ہماری مٹکہ ہانی جو بریانی ہے وہ نیچے لگے نا سب سے پہلے ہم نے چاول کی ایک تیہہ لگا لینی ہے یعنی ہمارا جو سالن تھا وہ ہم نے نیچے ہی رکھا ہے چاول ہم نے نیچے نہیں بچھائے ہیں پہلے ہم نے سالن رکھا ہے پھر ہم نے چ ساری مچیں لمبی لمبی کاٹ کے لمبے سائز میں یعنی کہ ایک مچ کو ہم نے بیچ میں سے سینٹر میں سے کٹ کر دیا یعنی دو سلائسز ہم کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر ٹیماٹر کے سلائسز کٹ کر کے ڈالیں گے اور ایک میں نے نیمبو لے دیا تھا بگ سائز کا اس کے اندر میں اس کی سلائسز میں شامل کر دوں گے بہت زبردست بریانی بینتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کے لازمی بتائیے گا آدھی پیالی میں نے دہی لے لیا ہے ساتھ میں میں نے پدینہ ڈالا ہے آدھی پیالی دہی میں زردے کا رنگ ایڈ کر کے اس کی میں تہہ لگاؤں گی اس سے ہمارا کلر جو ہے مریانی کا بہت زبردست آئے گا اور زائکے میں بہت شاندہ رہے گا اب ہم کیا کریں گے جو چاول باقی کے بچے تھے وہ بھی ہم اس کے اندر اوپر اس کی تہہ لگا لیں گے یعنی دو تہین ہم نے اس طرح سے بنا آنی تھی باقی کا پدینہ جو بچا تھا وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اس کے بعد ہم نے جو باقی کا جو مارا دہی رہ گیا تھا زردے والا رنگ والا جو ہم اس کے اندر وہ شامل کریں گے اس طرح سے ہماری تہہ لگ جائے گی اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے نا آئیل لگائیں گے چاروں طرف اچھے ترکی سے ہم پھلا دیں گے تاکہ ہمارے چاول جو ہے نا ایک دوسری کے ساتھ جوڑے نہیں بہت ہی اچھے نکھرے نکھرے چاول ہمارے ریڈی ہوں گے اب اس کو ہم جو ہے دس سے پندہ میٹ دم دیں گے اور دم دینے کے بعد اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے سرف کریں گے لیکن ماشاءاللہ ہماری مٹکہ بریانی ریڈی ہو چکی دم آگیا ہے اس کو ہم سرونگ پلیٹ میں سرف کریں گے ہیلتی کھائیں ہیلتی رہیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد دکھئے گا پھر ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ